اب کچھ بات باج ہو گئی نا گفتگو تمام ہو گئی اسے کہتے ہیں وارثِ قرآن اور کبھی کبھی میں نے ارض کیا تھا کہ جو صفت قرآن کی ہے وہ علی کی ہے جو صفت قرآن کی ہے وہ علی کی ہے بھئی سنتے جاؤ میرے پاس کل پانچ دقیقے رہ گئے ہیں اور اب کسی نئے مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا ہوں لیکن اب بات آگئی تو سنتے جاؤ سنتے جاؤ جا کے ویریفائی کرنا کہ قرآن میں آیتیں ہیں یا نہیں آنی ذہن میں آگیا نا سورہ محمد سورہ محمد منہم من یستمیو علیک حتی اذا خرجو من عندکا قالو للذین اوتو لیل ماذا قال آنفا حبیب حبیب کچھ ایسے بھی ہیں جو ترے پاس بیٹھ کر تیری باتیں سنتے ہیں اور سن کے باہر نکلتے ہیں تو اوتو العلم سے پوچھتے ہیں کہ ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا جا کے دیکھ لیجئے گا قرآن کو منہم منہم من یستمیو علیک کچھ ایسے ہیں جو تیری بات کو توجہ سے سنتے ہیں استماع کے معنی توجہ سے سننا حتی اذا خرجو من عندکا جب ترے پاس سے حبیب نکلتے جاتے ہیں قالو للذین اوتو لیل ماذا قال آنفا یہ رسول ابھی کیا کہہ رہا تھا تو زمانے رسول میں اوتو لیل ماذا قال آنفا تھے پڑھے لکھو کا مجموع ہے نا پڑھے لکھو کا مجموع ہے اس لئے زیادہ زحمت نہیں دوں گا لیکن یہ آرگومنٹ لیتے جاؤ زمانے رسول میں اوتو لیل ٹھے اب کہاں تک گئے بتاؤں آیت سورہ نحل کی ہے اور شروع ہوتی ہے یومہ سے پھر یومہ سے قیامت کے دن اللہ بڑے جلال میں ہوگا اور مشرکوں سے کہے گا مشرکوں سے ہوت پرستوں سے اللہ مشرکوں کو بہت ضریل کرے گا کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا بنا کے تم پوجھ رہے تھے کہاں گئے کہاں گئے وہ میرے شریک جنہیں بنا بنا کے پوجھ رہے تھے مشرک گھبرایا ہوا ہے مشرک کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے مشرک کیا خاک بولے گا اس وقت اوتو العلم بولیں گے آج ساری برائی ان لوگوں کے لئے ہیں ان کافروں کے لئے ہیں آج ساری شرمندگی ان کافروں کے لئے ہیں کون بولے اوتو العلم چلے کہاں سے زمانے رسول سے تو چلے ہے زمانے رسول سے گئے قیامت تک اب کوئی زمانہ اوتو العلم سے خاری نہیں ہوگا کیا ایک سامنے ہو یا غیب میں ہو تیری بات ہے عجیب مرائل ہے عجیب مرائل ہے گفتگو گفتگو رک گئی تو کہاں سے چلے اوتو العلم رسول کے زمانے سے گئے کہاں تک قیامت کے بیدان تک اب یہ اوتو العلم کی تاریخ تو سامنے آگئی نا اب سنو سورہ انکبوت انتیس ماں سورہ قرآن کا انکبوت کے معنی مکڑی یعنی اتنی آفاقی کتاب اتنی بڑی عالمی کتاب قیامت تک ترو تادہ رہنے والی کتاب سورہ کا نام انکبوت انکبوت کے معنی مکڑی مکڑی پر سورہ آئے کمال ہے یعنی بھر کیوں نہ ہو مکڑی پر سورہ کہاں اتنا چھوٹا جانور حشرات الارض گھن آئے اسے دیکھ کے کہاں گھن تمہیں آئے ہم مکڑی کی قدر کرتے ہیں کہاں پروزگار کیا ہو گیا کہاں ہجرت کی رات میں اس مکڑی نے خار سور کے دہانے پر جانا پھنکے میرے رسول کی حفاظت کی تھی تو اللہ اللہ کسی کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دیتا جو بھی حفاظت کرے گا قرآن میں تذکرہ آئے گا جو کرے بات بات ہو رہی نا اللہ 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 اپنے حبیب کے سلسلے میں کسی کی کسی کی خدمت کو رائے گا نہیں جانے دیتا حقیقت کیڑا مکڑی اگر اگر وہ حفاظت کرتے رسول کی تو قیامت تک لیے سورہ انکبوت آ جائے اور اب سورہ انکبوت کی آیت بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلم یہ نہ سمجھنا کہ قرآن کاغذ پر لکھ دیا تو کاغذ قرآن کی جگہ ہے نہیں اچھا یہ نہ سمجھنا کسی نے یاد کر لیا تو حافظہ قرآن کے جگہ ہے نہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور اللذین اوت العلم قرآن کی اصلی جگہ اوت العلم کا سینہ ہے بس میری گفتگو تمام ہو گئی میری گفتگو تمام ہو گئی اسی دن کے لیے رسول نے کہا القرآن و معالیین معالیون معالقرآن قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی اتنا اتحاد ہے توجہ رکھیے گا آخری جملہ ہے گفتگو کا کبھی پھر سای اتنا اتحاد ہے کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی یاد ہے قرآن کی صفت لَوْاَنزَلْنَا حَادَ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَعَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشَّتِ اللَّهِ بھئی قرآن کا کمال یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے جو صفت قرآن کی وہ علی کی جو صفت قرآن کی وہ صفت علی کی اگر پہاڑ پہ قرآن آ جائے تو پہاڑ ٹوٹ جائے اور اگر کعبے میں آلی آئے تو دیوان جوڑیا ہے دقریر 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 تمام ہو گئی گفتگو گفتگو تمام ہو گئی اتنا اتحاد ہے آخری جملہ آخری جملہ اتنا اتنا اتحاد ہے میزاج میں میزاج علی میزاج قرآن میزاج قرآن میزاج علی اتنا اتحاد ہے ان دونوں میں کہ اگر قرآن اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو اس کا نام علی ہوتا اور اگر علی کتابوں میں ہوتے تو ان کا نام قرآن ہوتا